دو تین معاملات جو ہیں وہ خطے میں جاری ہیں اور وہ نئی شکل اختیار کرتے جارہے ہیں اور پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہو رہے ہیں جو ایک نئی بڑی پیچیدگی پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو غزہ کا معاملہ ہے وہ دیکھیں ابھی سیکٹری بلنکن پریزیڈنٹ بائیڈن اس کے بعد سی آئی اے چیف اس کے بعد قطر ایجیپ ساری دنیا کے ملک اس میں چائنا ریشیا سب انوال کسی ساری معاہدہ ہو جائے پریزیڈنٹ بائیڈن نے خود کہا کہ میں کرواؤں گا بھی فاری طور اس میں تاخیر ہوئی وہ نہیں ہو رہا لیکن آج صبح جو ہے وہ چھے بچ کے بیس منٹ پہ ایک عجب واقعہ ہوا اور وہ یہ ہوا کہ جو ہوتیز ہیں ہوتیز نے یمن سے ایک ہائپر سونک میزائل فائر کیا ہائپر سونک سپر سونک نہیں ہائپر سونک سپر ہائپر سونک کا مطلب یہ ہے کہ آواز کی جو رفتار ہے اس سے یعنی میک فائیو یعنی پانچ گناہ سے لے کے پچیس گناہ زیادہ تیز آواز کی رفتار سے وہ انہوں نے فائر کیا یمن سے ہوتیز نے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جو تمام جو ڈیفینس سسٹم ہے یہ ہائپر سونک جو ہے یہ آپ یوں سمجھیں کہ اس کو مشکل ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی کچھ ملکوں کے پاس ہے یہ اور یہ ہوتیز کے پاس موجود ہے اور ون میک سے فائیو یعنی آواز کی جو رفتار ہے اچھا آواز کی رفتار تھے تو سپر سونک بھی تیزی ہے نا سپر سونک یہ ہائپر سونک ہے یہ ہائپر سونک جو ہے یہ سپر سونک سے زیادہ تیز ٹھیک ہے اب ہائپر سونک جو ہے وہ انہوں نے ہوتیز کے پاس ہائپر سونک میزائل ہیں انہوں نے ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ اسرائیل کی طرف داغ دیا اور اسرائیل کی طرف جب داغا انہوں نے تو اب ظاہر ہے کہ اس کی لانچ کی ایکزیکٹ لانچ کی سائٹ تو ہمیں نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ اگر تو زمین سے تو نہیں گیا نا مزائل زمین کے اوپر پہیے لگا کے تو نہیں گیا یہ تو ہوا میں گیا ہے تو زمین سے جو رستہ ہے بلکل یمن کے بارڈر سے اسرائیل کا جو بارڈر شروع ہوتا ہے اس سے پہلے جو مزائل وغیرہ فائر ہوئے ہیں وہ الاد کی جو بندر کا ہے بلکل جنوب کی وہاں پہ فائر ہوتے رہے ہیں زمین سے جو رستہ ہے آہ یمن کا اسرائیل تک وہ دو ہزار تین سو کلومیٹر ہیں اور فضائی رستہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ تین ہزار چار سو ایک کلومیٹر یعنی کم سے کم جو ہے یہ بارہ سو مائل بارہ سو میل کا رستہ ہے یہ جو اگر آپ اس کو آہ فضائی اس میں لیں اب یہ جو بارہ سو میل کا رستہ ہے یا اس کو آپ آہ سمجھیں گے ہاں گیارہ سو آہ گیارہ سو پتیس یہاں پہ لکھا ہے تو ٹھیک ہے مطلب یہ مختلف جگہوں سے اگر آپ لیں اس کو تو کورن پہ چلے جائیں گے ان کی بارہ لیکن سوال جو امپورنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اٹھارہ سو بائیس کلومیٹر یا دو ہزار تین سو کلومیٹر یا اس کو آپ جتنا بھی لیں ہی ہزار کلومیٹر سے اوپر ہے ہر صورت یعنی ہزار آہ جو ہے وہ آہ مائل سے اوپر ہے اور دو ہزار کلومیٹر سو پر چھے بچ کے بی آہ چھے بچ کے بیس منٹ پہ وہاں سے میزائل فائر ہوا اور وہ ٹھیک گیارہ منٹ کے اندر تلویف پہ گیر گیا جا کے گیارہ منٹ اور تلویف کے نزدیک ایک آہ مطلب وہ ظاہر ہے کہ ہوا میں ایکسپلوڈ ہوگا نا اس کو ایرو تھری سسٹم رکھ سکا جدید ترین ایرو تھری جو کے لانگ رینج اگر ہم ان کا سسٹم دیکھیں اس پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایرو تھری جو ہے جو تھرڈ سلائیڈ میں ایرو تھری تو بلکل لانگ رینج کے لیے ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایرو ٹو ہے پھر ڈیویڈ سلنگ ہے پھر آئرن ڈوم تو یہ ہے نا کہ ادھر سے ہماس نے کیا یا حضب اللہ نے کیا تو آئرن ڈوم تو تھوڑے چھوٹے لیول پہ ستر کلومیٹر تک ہے لانگ رینج تو انہوں نے ایرو تھری بنایا ہوئے کہ دو ہزار کلومیٹر سے پہرے اس میزائل نے ایرو تھری کو ناکام بنایا پھر ایرو ٹو کو بنایا پھر ڈیویڈ سلنگ کو بنایا پھر آئرن ڈوم کو بنا کے وہ تلویفے گر گیا تلویف یعنی ایکسپلوڈ ہوا ہوا میں اچھا اس کے بعد ہی ہوا کہ پورے وسطی اسرائل میں سائریں بجنے شروع ہو گئے کہ جی ایک ایرو تھری کروس کر گیا ہے اب جی ایرو ٹو بھی ایک تھرتلی مچ مچ گئی اور پھر آئرن ڈوم بھی آن کیا وہ سب کو کروس کرتا ہوا ایک تو جناب قریب جنگل میں گر گیا جا کے اس کا ایک حصہ اور جنگل میں آگ لگ گئی ایک وہ ٹرینڈ سٹیشن پہ گرا اور وہاں پہ تباہی ہوئی لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ ہوتیز نے ابھی آپ چھوڑ دیں حضباللہ کو ابھی آپ چھوڑ دیں باقی ملکوں کو ہوتیز کا ہائپر سونک میزائل تلویف پہ جا گرا فرس ٹائم اور ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ بات کی گئی کہ یہ جو ہے یہ آہ ظاہر ہے کہ امریکن سسٹم بھی ہے اور اس میں اسرائیل کا سسٹم بھی ہے اور یہ ڈیفینس سسٹم کا جو ناکام ہونا ہے اسی ویری سیریس بہت سیریس ہے کہ ہوتیز کے پاس اتنا جدید اسلحہ موجود ہے اس وقت کہ وہ شپس کو ہٹ کرتے ہیں وہ شپس کو ڈبو دیتے ہیں وہ اسرائیل کے پورے ڈیفینس سسٹم کو انہوں نے کروس کرتے ہوئے وہ تلویف پہ گرے گرا مطبق علات وغیرہ تو چلے جنوب میں بندرگاہ تو اچھا جب اس سے پہلے جولائی میں تلویف پہ ایک اور اٹیک ہوا تھا یہ دوسرا اٹیک ہے لیکن یہ جو ہے یہ ہائپر سونک پہلا ہے وہ ایک ڈرون مارا تھا انہوں نے گر گیا تھا تلویف پہ تو اس میں ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہاں پہ تو پھر انہوں نے جعبہ کی بندرگاہ پہ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا اور وہاں پہ کافی نقصان ہوا تھا اب جو ہوتیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم اس میں ایسا ہے کہ ایک تو سات اکتوبر آ رہا ہے سات اکتوبر کی تاریخ اس سے قطع نظر کی جنگ بندی ہوتی ہے نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے سال ہونے والا ہے گیاروہ سات اکتوبر دو ہزار تئیس سے یہ جاہریت جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے جو ہے یہ بھرپور یہ سپیڈ اپ کریں گے وہ کوئی دو سو بیس ڈرونز یا میزائلز یا مختلف جو آہ راکٹ وغیرہ فائر کر چکے ہیں زیادہ تر اس میں سے جو ہے وہ علاق وغیرہ تلویف پہ گرنا جو ہے یہ بہت ہی سنجیدہ بات اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آہ زیبا کی بندرگاہ پہ جو یمن کے اٹیک ہوا تھا وہ اسرائیل نے جوابی اٹیک کیا تھا اس کا انتقام ابھی باقی ہے یہ تو ہم نے صرف فلسطینیوں کے ساتھ اپنی جو یہ جہتی ہے اس کے لیے میزائل لگا تھا اچھا اب ہماس کا فرنٹ وہاں کھولا ہے وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں مسلسل مغربی کنارہ وہاں پہ پرابلمز ہیں جورڈن کے پرائیم منسٹر کو چینج وہاں پہ ہو گئے ہیں لیکن وہ ان کی انٹرنل پولٹیکل میٹر ہے میں سوچ زیادہ بات نہیں کروں گا جو لیبنن کی سائیڈ ہے وہ سائیڈ بہت زیادہ ہزباللہ نے وہاں پہ ہزباللہ بہت مطلب ہے کہ اگر آپ کمپیر کریں ہوتیز کے ساتھ ہزباللہ تو بہت پارفل ہے ہزباللہ تو ایک پراپر ان کی ایک پراپر اور ظاہر ہے یہاں سے مختلف جو آہ شپس تھے وہ بھی بڑے شپس سائٹ پہ چلے گئے یو ایس ایس روزویلل یہاں سے بھی ڈوا ہو گیا ہے اب آگے وارٹ نیکسٹ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے کہ اب اس ریجن میں کیا ہوگا سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ریجن کیا شکل اختیار کرے گا کہ ہوتیز کے پاس اگر ہائپر سونک میزائل ہے جو اسرائیل کے اور ملک بھی تو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہیں کئی عرب ملک تو اور کئی خطے کے ملک تو ہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس پھڑے میں نہیں پڑے کیونک ہائپر سونک میزائل اگر تلویف تو جا سکتا ہے تو باقی تو پڑوس اس پڑوس کے ملکوں نے اچھا ہے کہ ہوتیز کے ساتھ یہ ایک سیس فائر ہوا ہوا ہے سب کا اور وہ یہ اتنے ایسا ویپن جو کہ تلویف کے اوپر جا کے گرے گیارہ منٹ میں ایک ہزار سے زیادہ میل گیارہ منٹ میں سوپر سونک نہیں ہائپر سونک تو ایک تو یہ ہے کہ یہ صورتحال اچانک آج تمام جو دنیا میں جو ہے یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہوتیز نے تلویف کے اوپر جو ہے وہ ایک میزائل گرا دیا اور یہی ایک بہت بڑی بات ہے کہ وات نیکسٹ اب مطلب ہے کہ اب اسرائیل اٹیک کرے گا ہوتیز پہ تا ہوتیز آگے سے اور یہ دیکھیں ان کے جو میزائلز کی کاؤسٹ اگر آپ لگائیں اور ان کے ایرو تھری نا فیلئر ہو گیا نا ٹوٹل فیلئر ہو گیا ایرو تھری ایرو ٹو اور اصل بات یہ ہے کہ فیلئر ڈیفینس سسٹرم فیل ہو گیا یہ یہ ایصل بات ہے اچھا اب اس سے پہلے جب یہ تلویف پہ گرہ تو انہوں نے کہا تو غلطی ہو گئی ہمیں پتہ نہیں چلا ہم نے اس کو صحیح طرح انسانی غلطی تھی فلان لیکن یہ تو پروپر سائرن بجھنا شروع ہو گئی تھا نا جب سائرن پہلے بجھ رہے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے انہوں نے جو ہوتیز کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ تمام سے ہونی جو ہیں وہ ڈر کے بھاگ کے چھپ کے اپنے اپنے گھروں میں اور خندقوں میں اور ادھر اور ادھر وہ ان کو ہم نے مجبور کیا ہے تمام دو میلین یا اس سے زیادہ سے ہونیوں کو یہ انہوں نے بڑا سخت بیانہ دی اور انہوں نے کہا اور کے لیے تیار رہے ہیں تو یہ سیز فائر بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جل سے جل یہ سیز فائر ہو اور یہ ڈی ایسکلیشن ہو یہ بہت ضروری ہے ورنہ یہ معاملات خرابی کی طرف چلے گئے ہیں میں نے کہا نا وہ قطر سعودی ریبیا جب ریاست نے ہٹ گئی پیچھے تو پھر وہ نونسٹیٹ واقعی آگئے سامنے اب اب ان سے بھکتے ہیں اب تو وہ اپر اب تو معاملات اگر خرابی کی طرف چلے گئے ہیں تو پھر تو وہ ایجیبٹ قطر ای ایو یونائٹی نیشنز ایون امریکہ کا نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیا اپنے اگر نتن یاؤو نہیں سنتا بات تو پھر وہ وہی میں نے اس دن بھی بات کی تو گھر جائیں بھئی نتن یاؤو بات نہیں سن رہا تھا تو یہ جو ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے بیڈن سامیہ کی کہ وہ یہاں تک چیزوں کو لے کر آ گئے ہیں کہ وہ اسرائیل کا انہوں نے تو عجیب حضیمت ہے یہ دیفینس کریں گے یہ کریں گے اب تو بالکل یہ عجیب عجیب صورتال بن گئی نا جائے اتنے ملکوں کا الائنس ہوگا ہوتیز کے خلاف تو شپنگ لینز کھل جائیں گی اتنے مہینوں سے آپ دیکھیں تو صحیح خطہ عجیب طرف چلا گیا اور یہ جو ہے یہ آہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بعد جو ہے اچھا لیبنن سے بھی راکٹ گریں آج آکے اور چالیس راکٹ چالیس تو اسرائیل کہہ رہا ہے لگے میرا خواہ سے کوئی ستر اسی راکٹ ادھر سے فائر ہو گئے ساتھی تو یہ بہت خرابی میرا خواہ میں امید کرتا ہوں کہ کمنگ ڈیز کے اندر ہی دوبارہ سیس فائر کی طرف جائیں گے سب ورنہ یہ معاملات بہت بہت زیادہ بہت زیادہ اب وہ بھوتیز اور ہزباللہ اور سارا سیریہ پہ انہوں نے اٹیک کیا سیریہ پھر وہ فری فر آل ہوتا ہے نا سارا فیلزلفی کوریڈور سے نہیں پیچھے ہٹ رہے تو ایجٹ کہہ گا ٹھیک ہے بھی آپ ہم کریں پھر آپ نے جو کرنا ہے مطبع ہے کہ اس میں وہ اب بری طرح سے یہ ایکسپوز ہو گیا پورا سیسٹم بہت ضروری ہے کہ ایمیجیٹ سیس فائر ایمیجیٹ سیس فائر اور بائیڈن ایگریمنٹ جو تھا وہ بائیڈن اس کو ایمپلیمنٹ کروائیں اچھا اب دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ زیلنسکی ہیں جی وہ عجیب مخمسے کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ دے تو دیئے میزائلز چیڈو سٹرم اور وہ سارے جو کل بات کی استعمال نہیں کر سکتے